میل میل کیسے میں میل فی میل اسلام علیکم ناظرین آپ روز مرہ زندگی میں بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں ناظرین اور روٹین میں استعمال کرتے ہیں روز استعمال کرتے ہیں پھر کوئی وقت آتا ہے جب آپ انہیں روز استعمال کرتے ہیں کوئی وقت آتا ہے کہ ان میں خرابی پیش آتی ہے پھر آپ انہیں سرویس سینٹر پر لے جاتے ہیں جو لوگ انہیں ٹھیک کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہوتی ہیں وہ لوگ ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو تھوڑی بہت جانکری ضرور ہوتی ہے ناظرین لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں ایک عام انسان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیسے ٹھیک کی جاتی ہے اور کون لوگ انہیں ٹھیک کرتے ہیں تو ناظرین جب ہم میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات کرتے ہیں آپ گلوکار دیکھتے ہیں جو کسی محفل میں گانا کاتے ہیں اس کے ساتھ ایک کرو ہوتا ہے جو انسٹرومنٹس کو بجاتے ہیں کوئی ٹون بجاتے ہیں تو یہ دونوں کا جو ایک کمبنیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھی خاصی معلومات ہوگی ناظرین لیکن ناظرین جب ہم میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات کرتے ہیں جس میں ہارمونیم آتا ہے سارنگی آتا ہے دوسرے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں خاص کر ہم ہارمونیم کی بات کریں تو ہارمونیم سے بھی میوزیک میں بہت سارا کام لیا جاتا ہے رات میں ریاز دن میں محفلوں میں لیا جاتا ہے گانا بجانے کے دورہ انسے کافی بجایا جاتا ہے ریسر کے دورہ بجایا جاتا ہے جب پریکٹس کے دورہ بجایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت سارا کام انسے لیا جاتا ہے جب بہت سارا کام لیا جاتا ہے روٹین میں لیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ ہارمونیم بھی خراب ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایک گلوکار کے لیے جو ہے وہ اسے ٹھیک سے بجا نہیں پاتے ہیں اس میں جو ہی نوٹس وگر ہیں وہ ٹھیک طرح سے ایکسپریس نہیں ہو پاتے اور ناظرین پھر کون لوگ میں نے تو ایسی کوئی دکان نہیں دیکھی اگر میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاؤں میں نے کوئی ایسی دکان نہیں دیکھی کہ جہاں پر ہارمونیم کو ٹھیک کیا جاتا ہو لیکن ناظرین لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ایسی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں اس بارے میں آپ کو آج جانکاری دیتے ہیں کہ ہارمونیم کیا چیز ہے اور اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو انہیں ٹھیک کرتے ہیں جو اس میوزک کے اس خاص انسٹرمنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں ناظرین تو آج ہم چاریخ خاص کے فتح قدر علاقے میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان بیٹھے ہیں اور یہ پھارمونیم کو ٹھیک کرنے کے حوال سے اس میں تجربہ بھی رکھتے ہیں ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں اور باہر بھی اس کو ٹھیک کرنے کے حوال سے اس کام کو سیکھنے کے لئے باہر بھی دے ہیں ناظرین تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آج شیخ شاہ صاحب اسلام علیکم شیخ شاہ صاحب خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگر شکریہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں تارف دیشئے رہا بلکل مجھے بچپن سے یہ شوق تھا ہارمونیم بجانے کا آپ کو بچپن سے شوق تھا اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہوا والد صاحب نے رہبری کی اور موسیٰ جی نے رہبری کی سکھانے میں اس کے بعد پھر مجھے شوق ہوا یہ ریپیرنگ کا مطلب یہ ہارمونیم ٹھیک کرنے کا آپ کو شوق ہو گیا ہارمونیم ٹھیک کرنے کا مجھے پھر شوق ہوا تو اس سلسلے میں والد صاحب نے بھی رہبری کی میرے والد صاحب جو ریپیرنگ کرتے تھے تو انہوں نے بھی رہبری کی آج صاحب یہ بتائیے مجھے کی کیا ہارمونیم سب ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے ڈیفرنس ہوتا ہے نہیں باجان ان میں ڈیفرنس ہوتی ہے ایک آتا ہے میل میل ہارمونیم میل میل بلکل جو فی میل سنگر کیلئے ان کی ووکل کی حساب سے وہ ٹھیک رہتا ہے بلکل بلکل دوسرا آتا ہے باس میل باس میل جو ہمارے میل سنگر ہیں ان کیلئے وہ ٹھیک رہتا ہے بلکل اگر ہم ایسا کہیں کہ اگر کسی گلوکارہ کو یا کسی میل سنگر کو اگر ہارمونیم خریدنا ہوگا بلکل بلکل تو اس کا اسے چناو کرنا ہے کہ مجھے میل والا لینا ہے یا فی میل والا بلکل 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 کیا آج اس میں کوئی پوٹیبلٹی ایسی آگئی کہ ایک ہی ہارمونیم بلکل ٹیکنالوجی کے حساب سے آج کل آئے نئے ہارمونیم ان میں باس میل اور فی میل دونوں تینوں سیٹ لگے ہوتے ہیں بلکل میل بھی بجا سنگر میں بھی سیٹیبل ہے اور فی میل سنگر میں بھی سیٹیبل ہے بلکل اور اس کے جو ڈیزائن وغیرہ ہے اس میں کچھ فرق آگیا ہے بلکل اگرانے زمانے میں پی ٹی ٹائپ کے ہارمونیم آتے تھے آج بھی آتے ہوتا تھا تو لیئر بلکل بلکل وہ بھی آج آتے سیون لیئر لگے یہ بریف کیس ٹائپ بانچتے اٹھانے میں آسانی ہوتا ہے بلکل بتائیے مجھے کہ جب ہم کشمین میں پیشے ورانا کاموں کی بات کرتے ہیں جو ہماری روایتی پیشے ورانا کام ہوا کرتے تھے کوئی نائی کا دکان چلاتا تھا بلکل یا کوئی ہینک ریفٹ کا کوئی کام کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ کسی کا کوئی روایتی کوئی بزنس وغیرہ تھا تو سارے اگر ہم دیکھے آج یا کوئی ترخان کا کام بلکل کیا کرتا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے وہ ان کاموں کو نہیں اپنا رہے ہیں یا تو کوئی وائٹ کالر جاب کرتا ہے یا کوئی ابراد میں کوئی جاب کرتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ یہاں کوئی الگ بزنس کر رہا ہے لیکن جو ان کے روایتی کام آباؤو اجداد کیا کرتے تھے ان کے بچوں نے ان کاموں کو نہیں اپنایا ہے لیکن جب ہم موسیقی کی بات کرتے ہیں بہت ساری مثالیں شاید صاحب میرے پاس کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے والد صاحب موسیقی سے منسلک تھے اور ان کے آباؤ اجداد موسیقی سے وابستگی ان کی تھی ہمیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے بچے ایزلی جو ہے میوزک کو اڈاپٹ کرتے ہیں میوزک کو ایز پروفیشن لیتے ہیں جبکہ اس میں جو ہے ماشی لحاظ سے آج کافی چیلنجز ہے کافی سارے گانے والے بھی ہو گئے ہیں بلکل بلکل تو ایسا کیوں ہے کہ ہمیں دوسری پروفیشن میں یہ چیز نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ان کے بچے جو اس چیز کو نہیں اپنا رہے ہیں جبکہ اس چیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیقی میں وہ اگر ان کے آباؤ اجداد نے جو ہے گانا بجائے تو وہ اس چیز کو اپنا رہے ہیں اس کی کیا بچہ ہے دیکھیں جناب اس میں موسیقی میں مٹھاس ہے تو ظاہر سی بات ہے پینسے بھی بنتے اور عزت بھی ہوتا ہے فیم بھی ہوتا ہے فیم بھی ہوتا ہے گلائمر بھی ہے تھوڑا بلکل بلکل شاید صاحب آپ کے والد صاحب بھی موسیقی سے وابستہ رہے ہیں بلکل اور آپ بھی ماشاءاللہ کیونکہ آپ انسٹرومنٹس کو ٹھیک کرتے ہیں بلکل بلکل تو ظاہر سی بات ہے آپ کی جو ہے یہ آپ کو پرکوں سے ہی چیز آپ کو مل چکی ہے بلکل کیا آپ کو تب کی موسیق میں جو آپ کے والد صاحب بجایا کرتے تھے بلکل ان کا مجھے نام یاد نہیں شاید مہینکی صاحب کا نام تھا تو کیا آج کے موسیقی میں آپ کو کوئی فرق دکھ رہا ہے یا بہتری دکھ رہی ہے یا کچھ اس میں خرابی آگئی ہے بلکل اب آپ نے قیام کی بات کی پرانے زمانے میں شاگرد اور استاد کا محبت بہت زیادہ تھا ٹھیک آج کل وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور باغ دوڑ والی زندگی ہے ظاہر سے باتیں فرصد بھی نہیں ہے آج لوگوں میں اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل ہاں سوشل میڈیا میں دماغ لگا ہے ایک انسان کا اور باہر باغ دوڑ والی زندگی ہے ہر طرف جو ہے جلدی میں ایک انسان ہے تو ایسی حالت میں جو ہے ایک شاگرد اور ایک استاد کا قیام بلکل ہونا میں نامو کی تو نہیں کہوں گا لیکن بہت مشکل ہے اس طور پر بلکل آپ انسرومنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں بلکل کتنے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس انسرومنٹ ٹھیک کرنے کے لیے اور کیا اس کیا آپ آپ کی جو روزی روٹی وہ ٹھیک طریقے سے چل پہ آپ اس چیز سے کتنے مطمئن ہیں اور الحمدللہ کشمیر کے جتنے بھی سنگرز ہیں جانے مانے سنگرز اور لوکل بھی سب یہاں پہ آتے ہیں چاہے ہارمونیوم ٹھیک کروانا ہوتا ہے یا ٹوننگ کروانی ہوتی ہے یہاں پہ آتے ہیں ان کی جمعوں سے بھی آئے ہیں کسٹمر لڈاک سے بھی آئے ہیں لڈاک سے بلکل بلکل مطلب آپ کی روزی روٹی اچھی طریقے سے شکر الحمدللہ بلکل بلکل ہارمونیوم وغیرہ یہاں پر کوئی فیکٹری ایسی ہے کہ جہاں ہم جائے اور دیکھ سکیں کہ ہارمونیوم وغیرہ بند تھے یہ کوئی فیکٹری وغیرہ ہے یہاں پہ نہیں نہیں کشمیر میں تو کوئی ہارمونیوم فیکٹری نہیں ہے یہ تو باہر سے بلکل ان کی اس کے پارٹس جو ہے وہ بھی باہر سے مغوانے پڑتے ہیں ہمارے ناظرین کو ہارمونیوم کے بارے میں تھوڑا سا وستار سے بتائے کہ اس میں جو اسکیل وغیرہ ہے یا پھر اندر تھوڑا سا باہر اس پر جو ہے ہمارے ناظرین نظر ڈالنا چاہے ایک ہارمونیوم میں تین اکٹیو ہوتے ہیں لور اکٹیو میڈل اکٹیو اور ہائی پیچ اکٹیو یہ بیلو ہے اس کا کام ہوتا ہے ہوا دینا جو یہاں سے ہم یہ بیلو پریس کرتے ہیں تو یہ آئر یہاں پہ جمع ہوئی یہ ڈرم کہلاتا ہے اس ڈرم میں یہ پھر آئر رہتا ہے جمع جو ہی ہم پھر یہاں سے کوئی بھی کی دباتے ہیں تو آواز نکل بلکل کوئی بھی نوٹ دباتے ہیں تو آواز نکلتی ہے تو یہ کی بورڈ کہلاتا ہے یہ جو ہے یہ کپلر کہلاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ڈبل اور سنگل کا رکھنا ہارمونیوم میں یہ جو یہ ہے یہ کمانی کہلاتے ہیں بلکل اس کا کام ہوتا ہے کی کو پریشر رکھنا کی پر پریشر رکھنا اور یہ ریڈ سٹ کہلاتے ہیں بلکل یہ باس ہے اور یہ میل ہے یہی پر ہوتا ہے کسی میں لگا ہوتا ہے میل میل کسی میں میل فی میل یہ سٹاپر کہلاتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ہوا دینا باہر چھوڑنا اور بند رکھنا بلکل اور یہ ساتھی ساتھ اس میں چار ڈران لگے ہوتے ہیں یہ تانپورا کے بدلے استعمال ہوتے ہیں بلکل ریاض میں ریاض وغیرہ میں اور راگو میں ہارمنیم کی جو پارٹس آپ کو کبھی درکار ہوتے ہیں آپ ٹھیک کرتے ہیں کوئی نیا پرزا کی سمیلان ہے تو کہاں سے بلاتے ہیں وہ یہاں بنتا ہے کیوں نہیں یہاں نہیں بنتے وہ باہر سے مجھے مانگوانے پڑتے ہیں وہ بھی باہر سے بلکل چائز صاحب آپ ہارمنیم کو ٹھیک کرتے ہیں موسیقی کو آپ ٹھیک کرتے ہیں آسان بات نہیں ہے اور ظاہر سے بات ہے موسیقی کے بارے میں آپ کو کافی جانکاری ہوگی اور گلوکاری کے بارے میں آپ کافی نولیج رکھتے ہوں گے تو ہماری ناظرین کو گستنائیں بلکل موسیقی 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 موسیقی